یہ میڈین جاپان کا ہے یہاں پہ لکھو میڈین جاپان یہ فل آٹومیٹک ٹچ ہے یہ موٹے سے موٹے کپڑائی پہ سلائی کرے گا ترپال بغیرہ جتنا ترپال نہیں کمبل لے کر آ رہا ہو اچھا کمبل پہ بھی سلائی کرے گا وہ میں اب کو دکھاؤں گا دس یہ گیارہ یہ بارہ اب دیکھ لے خود کتنا موٹا ہو گیا یہ تو کافی موٹا ہو گیا اب یہ آپ کے سامنے اس پہ چکر کرتا ہے اس لائی کر لے گی انشاءاللہ اس کو بھی اس نے نیچے بھی دیکھ لے اوپر سے بھی یہ تو ترپال سے بھی موٹا ہو چکا ہے الیکٹرانکس بھی اویلیبل ہے اور ساتھ میں سلائی مشین بھی اویلیبل ہے جو جاپان کا میڈ ہے اور تیوان کا میڈ ہے ایک مشین میں چار افشن ہوتا ہے پی کو کا جورلاک اور سادھا سلائی یہ سلائی کس طرح کرتا ہے پی کو کس طرح کرتا ہے اور لک کس طرح کرتا ہے اور دوسرا بات یہ اس میں یہ ہے کہ آٹومیٹک سوئے میں داگا بھی ڈال دیتا ہے یہ تو کمال گھر دیا جی آٹومیٹکلی داگا بھی ڈال دیا اس میں کھولی آٹومیٹک ہے یہاں سے سٹارٹ اور سٹاپ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں اس کا سالہ سلائی ہے یہ نیچے سے یہ اوپر سے بہت فائن کی ہے یہ پیکو کر رہا ہے یہ پیکو کر رہا ہے یہ سٹچنگ کی ہے اور یہ پیکو کی ہے اس کا پرائز ہے ساڑھے سات آزار یہ اس پہ آپ کاج بھی کر سکتے ہیں یہ اور لاک ہے اس کا یہ ڈبل پیکو یہ ڈبل سلائی اور دوسرا آپشن اس میں یہ ہے کہ یہاں سے اس کا ڈیزئر بڑا اور چھوٹا ہو سکتا ہے سیول کرس کے نام سے میڈ ان جرمنی میڈ ان جرمنی فولی آٹومیٹک ہے جاپانی ہے جاپانی ہے اتنا مضبوط ہے اس کے اوپر میں کڑا ہو جاتا ہو ٹھیک ہے اتنا مضبوط ہے یہ یہ دیکھ لیں ہوئے 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 آپ کا بیٹ کتنا ہے میرا بیٹ تقریباً پین سٹھ کلو ہے یہ بارہ لے رہا ہے کپڑے کی یہ دیکھ لیں واہ جیوہ یہ دیکھ لیں یہ کپڑا بھی دیکھ لو یہ بھی دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ یہاں پہ رنکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ بلکل سٹیٹ ہے اس سائٹ سے سریس کے ساتھ میں ورنٹی گارنٹی لائف ٹائم دے دیتا ہوں اسلام علیکم ناظرین اے آر ویڈیو چینل کے ساتھ آپ کا مضبان محمد ارفان آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں میں موجود ہوں پشاور میں کارخانو مارکٹ میں میں موجود ہوں یہاں پر آپ کو سلائی مشین اور الیکٹرونکس میں بڑی زبردست قسم کی ورائیٹی دکھانے جا رہا ہوں all to all ورائیٹی آپ کو wholesale rate پر ملے گی تو جلدی سے ہم جلتے ہیں ان کی اونر کی طرف اور ان سے فردر ڈسکشن کرتے ہیں لس برادرز کے اونر صداقت بھئی ہمارے ساتھ مجود ہے ان سے باتجت کریں گے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹک ٹک جی اللہ کا شکر میں بھی ٹک ٹک ہوں اچھے سر آپ کی شوپ میں کیا کیا ورائیٹی دستیاب ہے اور یہ کیا لوٹ کا مالا باہر کی ممالک سے آتا ہے یہ جی سر ہمارے پاس الیکٹرانکس بھی اویلیبل ہے اور ساتھ میں سلائی مشین بھی اویلیبل ہے جو جاپان کا میڈ ہے اور تیوان کا میڈ ہے ایک مشین میں چار افشن ہوتا ہے پی کو کا جورلاک اور ساتھا سلائی زبردست جی وہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے اور الیکٹرانکس میں بتائیں ہمارے پاس جوسر بھی ہے چوپر بھی ہے بلینڈر بھی ہے ڈرائر بھی ہے سنڈویچ میکر روٹی میکر چولا وغیرہ ائر فرائر مساجر امپورٹیڈ ہے سب کے سب سب کے سب امپورٹیڈ ہے لوکل تو کوئی چیز نہیں ہے نئی نئی وہ ہم کسٹومر کو پہلے سے بتائیں گے انشاءاللہ دوکہ نہیں کریں گے مگر میرے ایک ریکویسٹ ویور سے ہم آپ کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ پورا ویڈیو دیکھ کر پھر ہم کو فون لگائیں جو اسی سری ہمارے پاس ہوتا ہے جو ویوریٹری ہمارے پاس یہاں شوپ پہ ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا یہ خصوصیات ہے آپ ویڈیو توڑا سا دیکھ کر پھر ہم کو ڈاریک فون لگاتے تو یہ اچھی بات نہیں ہے زیادہ تر ویورز یہی کرتا ہے فون نمبر دیکھ کر آپ کو فون کرتے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو ویڈیو پورا آخر تک دیکھ لے آپ کو جو بات بھی ذہن میں آتا ہے آپ بے شک ہم سے پوچھ سکتے ہیں اچھا لات کی یہ جو چیزیں اپنے گھر تک منگوانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار رہا ہے پیمنٹ کا کیا طریقہ کار رہا ہے ڈلیوری کا کیا طریقہ کار سر ہم آل پاکستان ڈلیوری کرتا ہے پیمنٹ ایڈوانس میں ہوتا ہے ایڈوانس میں پیمنٹ آپ کرو گے آپ کو چیز جو ایڈریس آپ بے جو آو گے اسی پہ آپ کو ملے گا تین سے پانچ دن آپ کو ملے گا چیز جانیل ملے گا جانیل ملے گا اور گرنٹی کے ساتھ ہفتہ سے لے کر دس دن ہم اس کے ساتھ اورنڈی اپنے نہیں آتا ہے آل آور دی پاکستان ڈلیوری کر سکتے ہیں ہمارا شاپ جو ہے ایلیس برادر شاہ شاپنگ سانٹر بتیس تین تیس نمبر شاپ ہے اور موبائل نمبر جو ہے زیرو تین سو آٹھ بہت سی بہت سی نو سو پچیس جی تو ناظرین جلدی سے آپ کو برائیٹی دکھانی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دکھائیں گے سلائی مچینیں جو کہ جپان اور تائیوان سے آ چکی ہیں سب سے پہلے آپ کو سلائی مچین دکھاتے ہیں سب سے پہلے اس کا برینڈ بتائیں اور میڈن بتائیں کہاں گئی ہے یہ میڈن تائیوان کا ہے سنگر کپنی کا ہے یہ پندرہ ڈیزین کرتے ہیں مگر ہم اس کو دس ڈیزین پر بیجتا ہے اس کو مینوال کہتا ہے ہم ہاتھ سے ڈیزین چینج کرتا ہے تو اس کو مینوال کہتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم آپ کو سب سے پہلے دکھائیں گے کہ داگہ آٹومیٹک کس طرح ڈال دیتا ہے یہ آپ دیکھ لیں آٹومیٹک داگہ اس میں ڈال جاتا ہے یہ تو بڑی کمال کی چیز ہے جن کی نظر ویک ہے آٹومیٹکلی یہ خود با خود ہی سوئی میں داگہ ڈال دے گی یہ مشین بڑی کمال کی مشین ہے یہ آٹومیٹکلی ڈالے گی یہ دیکھ لیں میں نے اس کو نیچے لے کر آیا اس کی بیچ و بیچ یہ داگہ ڈال دیا یہ ڈال بھی دیا یہ تو کمال کر دیا یہ آٹومیٹکلی ڈال بھی ڈال دیا اب اس کی سٹیچنگ کر کے دکھاتے ہیں سٹیچنگ کیسے کرتے ہیں یہ سادہ سلائی ہم کرتے ہیں یہ اب دیکھ لیں کھولی آٹومیٹک ہے یہاں سے سٹارٹ اور سٹاپ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہ سادہ سلائی ہے یہ نیچے سے یہ اوپر سے بہت فائن کی ہے جی اب ہم آپ کو دیکھائیں گے اس میں بی کو یہ بی کو بھی کرے گا بی کو بھی کرے گا اور لگ بھی کرے گا کیا بات ہے جی اس میں اتنی زیادہ فیچر چھوٹی سی مشین اور اتنی زیادہ فیچر یہ اب دیکھ لیں سر یہ پی کو کر رہے یہ پی کو کر رہے یہ جی پی کو کیا جا رہا ہے جس کو سادہ پی کو کہتا ہے آگے کیا کر کے دکھائیں گے یہ بی بی پی کو بھی ہم کروا دیتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھیں کتنی فائن کیا ہے اگر کیمرمن تھوڑا سا فوکس کر سکیں یہ سٹیچنگ کی ہے اور یہ پی کو کی ہے ابھی بی بی والا پی کو ابھی ہم آپ کو دیکھائیں گے اس میں تھوڑا سا ڈی فرینڈ ہے وہ آپ خود دیکھ لیو گے یہ جنرل لات کی ہے جی سر یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جنرل لات ہے اور بہت کم رینج پہ آپ کو میں نے کہا اس کا پریز ہے ساڑھے سات ازار ساڑھے سات ازار ساڑھے سات ازار روپے تو آج کل اگر ایک عورت اپنے لئے سوٹ خریدتا ہے نا اس کا بھی یہی پریز ہوتا ہے بلکل جو گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں ان کے لیے بڑی بیسٹ مشین ہے یہ چھوٹی سی مشین ہے لیکن کام اس کے بہت بڑے بڑے ہیں یہ بی بی پی کو کیا جا رہے ہیں یہ بی بی پی کو ہے یہ دیکھیں آپ کو خود نظر فرق آئے گا یہ اس کو بی بی پی کو کہتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے یہ اس پہ آپ کاج بھی کر سکتے ہیں کاج بھی کر سکتے ہیں وا جی وا آپ کے مرضی ہے جتنا کاج آپ کو بنانا ہے نا تو اتنا کاج آپ اس پہ بنا سکتے ہیں لینجی کاج بھی یہ مشین کرے گی آور لاک بھی کرے گی اور اس کے علاوہ پیکو بھی کرے گی سٹچ بھی کرے گی یار اتنے زیادہ فیچر چھوٹی سی مشین ہے اور پرائز بھی بہت ہی ریزن ہے بل اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ تائیوان کیا اور لاٹ کا مال ہے یہ کاج کی سسٹم ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کاج بھی بنا لیتا ہے اور لاک بھی کرتا ہے سادہ سلائی بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ڈیزین میں آپ کو دکھا رہو یہ دیکھ لے یہ ابھی اس ڈیزین کو بھی میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں یہ دیکھ لے آپ اچھا ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں جی یعنی کہ تھوڑی بہت امبرویٹری بھی کر سکتے ہیں جی جی یہ دیکھ لے آپ کڑھائی زبردست مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے یہ مشین دیکھ کے اس کے لاؤں ہمارے پاس اور مشین ہی بھی ہے اس میں کتنے موڈلز ہیں اور اس میں بہت زیادہ ہے وہ سامنے لگا ہوئی آپ دیکھ سکتے یہ سارے موڈلز اس میں سٹوک کتنا پڑا ہوئی ہے الحمدللہ بہت زیادہ ہے یہ بھی تائیوان کا میڈ ہے برادر کپنی ہے اور دوسرا بات میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہو کہ میں نے یہ مشین آپ کو دیکھائی ہے تو ویورس جس مشین پہ آپ کو سمجھ جا رہے وہی مشین لے لے مجھے اس میں بھی منافع کرنا ہے اس میں بھی منافع کرنا ہے مگر بات آپ کی ہے میرے تو آپ جو مشین پہ انگلی رکھو گے میں آپ کو اس کو چلا کر دیکھا سکتا ہوں مگر آپ وہ مشین لے لے جس کو آپ کو سمجھ آئے نہ بعد میں آپ کو کچھ پشتا ہوا ہوگا نہ مجھے کوئی پرابلم ہوگا تو وہی چیز لے لے جس پہ آپ کو سمجھ آئے ٹھیک ہے ابھی ہم آپ کو دیکھائیں گے یہ والا مشین یہ بھی مینوال ہے یہ یہاں سے ڈیزین چینج کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں بھی پیکو پیکو کا جی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ کاج ہے یہ سادہ سلائی یہ پیکو ہے یہ اور لاک ہے اس کا یہ ڈبل پیکو یہ ڈبل سلائی اور دوسرا آپشن اس میں یہ ہے کہ یہاں سے اس کا ڈیزین بڑا اور چھوٹا ہو سکتا ہے یہ ہاں سے ٹانکا بڑا چھوٹا کر سکتا ہے جی جبردر اس کی کیا پرائز ہے یہ سر آپ کو ملے گا ساڑھے بارہ ہزار روپے کا میڈ ان تائیوان میڈ ان تائیوان کا ٹھیک ہے نیکسٹ نیکسٹ مشین میں آپ کو دیکھا ہوں گا یہ جوپری یہ میں آپ کو دیکھا تو جو کی جوپری کی نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ میڈ ان جاپان کا ہے وہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ اس پہ یہ فل آٹومیٹک ٹچ ہے یہ دیکھ لیں یہ میں آپ کو فولڈر دیکھا دیتا ہوں اس میں یہ کٹھون وغیرہ ہیں یہاں سے اس کا ڈیزین چینج ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ یہاں پہ اس کا میڈ دیکھ لیں یہ یہاں پہ لکھو میڈ ان جاپان میڈ ان جاپان اوریجنل جاپان کا لارٹ ہے اس کا مکمل لیٹا یوٹیوب پہ موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتے تو یہ جو کی ایچ زیٹ ایل ڈیبل زیرو نو یہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر دے اس کا مکمل ڈیٹ آپ کو آئے گا اچھا اس میں کیا کیا فیچر ہیں اس میں دو سو سے زیادہ ڈیزین ہے یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہی جو اس میں بھی داگا آٹومیٹکلی جی سر وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں کچھ ڈیزین بھی میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں یہ انگلیش لگائی بھی کرتا ہے یہ دیکھ لیں کہ اس کا ڈیجیٹل میٹر ہے جو ڈیزائن آپ سلیکٹ کریں گے وہ ڈیزائن جس طرح موبائل سکرین ہے وہ موبائل ٹچ موبائل اسی طرح یہ بھی آٹومیٹک یہ داگا ڈالنے لگے جی سر آٹومیٹکلی آٹومیٹکلی یہ دیکھ لیں آپ یہ میں نے لے کر آیا یہ دیکھ لو اس نے آٹومیٹک داگا ڈال لیا ہے وہ آزیوہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد ہم اس پہ کرتا ہے سلائی اور دوسرا بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ویورس کو شاید پتا ہو یا نہ یہ موٹے سے موٹے کپڑائی پہ سلائی کرے گا اچھا ترپال بغیرہ جتنا ترپال نہیں کمبل لے کر آؤ کمبل پہ بھی سلائی کرے گا وہ میں آپ کو دیکھاؤں گا ٹھیک ہو گیا ابھی موٹے سے موٹا کپڑا بھی یہ سلائی کر سکتی ہے سب سے پہلے اس پہ ہم کرتے ہیں سادہ سلائی ٹھیک ہے جی یہ سادہ سلائی پکڑے دیکھ لو اس کو میں نے پریس کیا یہاں سے اس کا سپیڈ کم اور زیادہ ہوتا ہے یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے نا یہ دیکھ لیں یہ سلائی کی کوالٹی بھی چیک کروانے گا اور میں آپ کو ابھی اس پہ ڈیزائن کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں چھوٹا ٹانکہ بڑا ٹانکہ کر سکتے ہیں وہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں اس پہ یہ میں الگ الگ سا ڈیزائن پریس کرتا ہوں یہ سب کے سب ابھی میں نیچے کر دیتا ہوں یہ فلی آٹومیٹک ہے میں نے نہ ہاتھ لگائی نہ کچھ مگر آپ کے سامنے یہ جو ڈیزائن میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے نیچے وہی ڈیزائن یہ کرے گا تو اس کا فریض ہے ایکیس ہزار روپے اس کا ایکیس ہزار ہے ایکیس ہزار یہ دو سو سے زیادہ ڈیزائن کرتے ہیں مگر ہم دو سو ڈیزائن پر بیٹھتے ہیں اچھا جو لوگ اپنی بیٹیوں کو یا بہلوں کو جہاز میں دینا چاہتے ہیں گفت دینا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی بیسٹ ہے بہت بہتر ہیں یہ دیکھو اس نے ڈیزائن پورا کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ کو ویورس کو پتا چلے کہ یہ دھوکہ تو نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن آپ کے سامنے ٹھیک ہوگا سر نیکسٹ دکھاتے ہیں اب اس پہ ہم چک کرتا ہے کپڑا کپڑا موٹے والا موٹے سے موٹا کپڑا ہم چک کرتا ہے اب اس کو میں فلڈ کرتا ہوں یہ ایک یہ دو یہ تین یہ چار پانچ چہ سات آٹھ نو دس یہ گیارہ یہ بارہ اب دیکھ لیں خود کتنا موٹا ہوگئے یہ تو کافی موٹا ہوگئے اب یہ آپ کے سامنے اس پہ چک کرتا ہے اس لائی کر لے گی انشاءاللہ تو یہ موٹا سو موٹا کپڑا یہ اب دیکھیں اس کا ساتھ اس لائی اس کے ساتھ اس کے ساتھ اگر آپ سامنے اس کے کمبل بھی رکھو گے تو یہ کمبل کو بھی کر دے گا سلائی جی جی تو یہ دیکھ لے کمبل کی برابر ہے یہ کافی موٹی لیئر تھی کپڑے کی یعنی کہ بارہ لیئر تھی اس میں یہ دیکھیں جی اس کو بھی اس نے سلائی کر دی یہ تو ترپال سے بھی موٹا ہو چکا ہے جو کپڑا آپ لے کر آگے کیا پرائس ہے اس کی جیپنیس کی یہ ایکیس ہزار روپے ایکیس ہزار کی آپ کو جیپنیس لائی مشین مل جائے گی سٹچنگ مشین ٹھیک ہے سر میرے ساتھ ساڑھ سات ہزار سے لے کر تیس ہزار تک ہے اچھ 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 ساڑھ سات ہزار سے لے کر تیس ہزار تک ہے ٹھیک ہے یہ ساری رینج لگی ہوئی یہ پڑے ہوئے سر اس میں ایک اور دکھا دیں کوئی اچھا سا برینڈ تو یہ جنوم مادل ہے ٹھیک ہے جی یہ پیڈل سے چلتے ہیں میڈن جپان ہے میڈن جپان کا ہے ٹھیک ہے جی پروفیشنل کام کیلئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا پیڈل ہے یہ جو پرانا مادل ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ویورز جان لے گا کہ یہ کس طرح چلتے ہیں کتنا ڈیزائن بناتے ہیں اس کا مکمل ڈیزائن 31 ڈیزائن ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو چلا کر دکھا دیتا ہے سو چل گیا اس کا یہ دیکھ لیں یہ اس کا سادہ سلائی سادہ سلائی اس کی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی ڈیزائننگ بن سکتے ہیں جی سر اس طرح کا مرضی پیکو کا جو ارلاک اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں یہ ارلاک ہے اس کا ٹھیک ہے میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کی تو سپیڈ بہت زیادہ ہے جی زبردست یہ پروفیشنل یوز کے لئے ہے اس کے نیچے لائٹ بھی ہے اس چیز کو اپن کیجئے گا سب کے سب یہ دیکھیں ذرا بلکل صاف سو تری مشین ہے یہ دیکھ لیں اس کے علاوہ اگر کوئی مشین اور ہمارے پاس یہاں پہ ہے نہیں اور کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں یہ والا مادل چاہیے تو اس کو مل سکتا ہے اچھا کس رینج سے لے کر کس رینج تک آپ کے پاس مشینیں دستیاں میرے پاس ساڑھے سات آزار سے لے کر تیس آزار تک ہے تیس آزار تک ہے باقی کوئی رابطہ کرے تو فوٹوز بغیرہ مل جائیں گے سب کچھ ملے گا مگر بیوڈیو پورا دیکھ لے جو ہم نے آپ کو اسی سری یا اس کا جو ڈیزائن وغیرہ ہے جو آپ کو سمجھائے جو آپ لینا چاہتے اس مشین کے بارے میں پوچھ لے آپ ٹھیک ہو گیا کتنے برینٹس ہیں ٹوٹل آپ کے پاس میرے پاس ٹویٹا جگوار جنوم برادر سنگر یہ پان سے چیک اپنی میرے پاس آویلیبل ہے یہ سب مجود ہیں آپ سنگر بھی دیکھ لے برادر بھی دیکھ لے یہ جو کی بھی دیکھ لے اس کے علاوہ سامنے جگوار بھی پڑا ہوئے ٹویٹا بھی پڑا ہوئے باقی آپ کونٹیکٹ کریں گے تو آپ کو مزید یہ مشین دکھا دیں گے تو مزید ہم بڑھتے ہیں الیکٹرونکس کی طرف یہ دیکھ لے آپ اس کا ڈیزین وغیرہ یہ اورلاک اس کا ایکسٹر ڈیزین ہے تو یہ اس کو بھی ہم مینول کہ سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے ڈیزین چینج کرتے ہیں جو ڈیزین آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو صرف سلیکٹ کر دو نیچے وہ ہی ڈیزین کرے گا ٹھیک گوڈ ہو گیا یہ سیول کرسک اپنی ہے جرمنی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ تین مادل میرے پاس اویلیبل ہے ایک نمبر چیز ہے میں جو چیز کو آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ وہ جنل آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس بھی کیم بھی پڑا ہوئے یہ جو بلینڈر ہے یہ کتنے کا ملے گا ساڑھے پانچ ازار کا میڈن جرمنی یہ جو ہے یہ سیول کرس ٹوین وانا آتا ہے یہ مسالے والا بلینڈر ہے یہ جوسر ہے یہ دیکھیں اس کی گراری چیک کریں یہ سٹیل کا ہے سٹینلس سٹیل کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ملے گا ساڑھے چھ ہزار روپے کا یہ تو لائف ٹائم چلنے والی چیز ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ میرے پاس ایئر فرائر بھی موجود ہے سیول کرس کے نام سے میڈن جرمنی میڈن جرمنی کیا پرائس ہے اس کی یہ آپ کو ملے گا ساڑھے بارہ ہزار روپے کا ساڑھے بارہ ہزار کا آپ کو ملے گا یہ ویکی میں میرے پاس اکیس لیٹر کا بہت بہترین ہے میڈن کا آیا ہوا ہے یہ میرے خیال تائیوان کا ہوا ہے تائیوان کا ویکیوم کلینر ہے جی آج کل جو ہے سر سب کچھ چینہ میں بنتا ہے مگر الگ الگ کنٹری کیلئے بنتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ ڈو میکر کس کنٹری کا بنا ہوا ہے یہ ایم آرکے کا نام سے اگر آپ اس کا بارہ کورٹ چیک کر ہوگے تو یہ جہری بات ہے یہ جرمنی کا میڈ آئے گا تائیوان کا میڈ آئے گا یہ آپ کو ملے گا سر ساڑھے بارہ ہزار روپے کا اس میں کتنا آٹھا گند آجاتا ہے یہ چار سے پانچ کلو آتا ہے چار سے پانچ کلو آٹھا بنا سکتے ہیں جی سر اس کے علاوہ میرے پاس یہ رینائٹ چھولی ہے فولی آٹومیٹک ہے جاپانی ہے یہ دیکھ لے اس میں یہ سنسر لگا ہوئے اس کا یہ فیسیلٹی ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ نہ ہو اور ترکاری میں جو پانی ختم ہو جائے تو یہ آٹومیٹکلی بن ہو جاتا ہے جلنے سے یہ بچا دیتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ اس کے مختلف مارڈل بھی ہے اور پرائز بھی اس طرح مختلف ہے اور ساتھ والا یہ کونسی کمپنی ہے یہ جو ہے یہ پالوما کپنی کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جیپنی یہ بھی جاپانی ہے یہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اتنا مضبوط ہے اس کے اوپر میں کڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اتنا مضبوط ہے یہ دیکھ لیں ہوئے 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 آپ کا بیٹ کتنا ہے میرا بیٹ تقریبا 65 kg 65 kg بندہ چھولے کے اوپر کھڑا ہو چکا ہے یہ ہے جاپانی چھولے کی کوالٹی والا کام کرتے ہیں اور اس میں آن بھی موجود ہے اور دو چھولے بھی موجود ہیں آن بھی ہے بہت بہترین آلہ کوالٹی کا ہے تو یہ کتنے کا ملے گا یوز میں آ رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ کتنے کا ملے گا سر یہ سر آپ کو ملے گا ساڑھے پندرہ ہزار روپے ساڑھے پندرہ ہزار کا اس میں آون بھی ہے چھولا بھی ہے اور اس کے اوپر 65 kg کا بندہ بھی گھڑا ہو گیا لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا جی نیکسٹ اس کے علاوہ یہ لاٹ والی کی انجی بھی میرے پاس پڑا ہوئی جو کسٹومر لینا چاہتا ہے یہ دکھائیں گھرہ اتاریں دو چار چیک کروائیں یہ لاٹ والا ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے بارہ پولڈ کیا تھا کپڑا ابھی آپ کے سامنے ہم کاٹ کرتا ہے یہ بارہ لے رہا ہے کپڑے کے یہ دیکھ لیں اچھا ہے تو لائٹ ویٹ ہے یہاں پہ اتنی باری باری سیزر ہوتی ہیں اور کام نہیں کرتے یہ دیکھ لیں آپ نے خود اس کپڑے سے ساڑھے چار سو روپے ساڑھے چار سو روپے کون سے کنٹری سے آیا یہ یہ ہم کو تیوان کے سوری سنگاپور کنٹینر میں ملا ہوا ہے کنٹینر کا مال ہے یہ ساری رینج اس میں مجود ہے اچھا تھوڑا سا ٹریمر کے بارے میں بتائیں کون کون سے ٹریمر مجود ہے میرے پاس یہ لٹک آیا ہوا ہے یہ بیجلی بھی چلتا ہے اور چارج بھی کر سکتا ہے یہ یہاں پہ لکھ ہوا ہے یہ ڈسپلے ریٹ لائٹ وین چارجنگ این گرین لائٹ وارکنگ جب آپ اس کو ڈائریک بیجلی پہ لگاؤ گے تو یہ آپ کو گرین لائٹ نظر آئے گا اس کا ٹھیک ہو گیا اس میں کتنی کنگیاں مجود ہیں یہ اس میں بہت زیادہ ہے اپن کیجئے گا اس کا دکھا دیں کس طرح کا دکھتا ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ سکتی ہیں جی یہ ٹریمر بہت ہی پیار ہے یہ دیکھیں کتنا پیار ہے کروم میں بنا ہوا ہے یہ سر آپ کو ملے گا تین ہزار روپے پہ اس کے ساتھ آئل یہ چارجر بھی اریجنل اور یہ بھی ڈیجیٹل ہیں آپ کو یہاں پہ دیکھائے گا یہ دیکھ لیں اچھا سر نیکسٹ بتائیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سٹیٹنر بھی موجود ہیں سٹیٹنر آ چکے ہیں لوکل ہیں یہ امپورٹ ہیں آپ دیکھ لو سر آپ کو خود واضح نظر آئے گا اچھا یہ اس کا ڈیجیٹل میٹر ہے اور سٹیٹنر کام بھی کرتا ہے یا نہیں لوگ بولتا ہے کہ یہ بال سیدھا کرتا ہے میں آپ کے سامنے اس کو ٹرائی کرتا ہوں اس پہ کپڑا میں سیدھا کر دیتا ہوں اچھا جی کپڑا پریس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں لوگ تو بال پریس کرتے ہیں ہم کپڑا پریس کر کے دکھائیں گے اب اس کو اون کرنے جا رہے ہیں کیونکہ لاد کی چیز ہے تو مجھے امید ہے اس کا ریزلٹ بھی اچھا ملے گا دیکھ لو یہاں سے جی شو نہیں لگا شو لگائیں پروپر طریقے یہ دیکھیں اون ہو گیا ابھی ان کرتے ہیں اون ہو گیا یہ چار سو پچاس ٹھیک ہے اس کا مطلب گیا ہے یہ اس کا ٹمپریچر ہے چار سو پچاس تک ٹھیک ہے یہ کپڑا میرے ساتھ ہے آپ اس کو پکڑ لیں میں آپ کے سامنے اس کو جی میں پکڑ دا ہوں تو یہ اس کا تو میری خیال میں پانچ سے دس سکن ہو گئے کہ میں نے آن کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ تو کوئی ٹائم نہیں ہوا یہ دیکھیں اچھا کریں یہ دیکھ لیں واضح یہ دیکھ لیں یہ کپڑا بھی دیکھ لو اور یہ بھی دیکھ لو آپ کو اظہر یہ یہاں پہ رنکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ بلکل سٹریٹ ہے اس سائٹ سے بلکل واضح نظر آ رہا ہے کام تو کرتا ہے میں اس کا پیکنگ آپ کو دیکھا دیکھا پیکنگ میں ملے گا جی سر یہ دیکھ لو تو یہ تو پالر والوں کے لئے توفہ ہے بلکل تو کتنے کا ملے گا یہ یہ سر آپ کو ملے گا پچیس سو روپے کا پچیس سو روپے کا یہ کتنے وارٹ کا ہے یہ سر بہت کم وارٹ بزلی کا بھی تو پتا چلے نا یہ ہم یہ کہیں گے آپ کو پچاس وارٹ پچاس وارٹ کا یہ تو تقریباً ایک بلپ جتنا یہ خرچہ ہے اس کا ٹھیک ہو گیا سر نیکس کیا دکھانے والے ہیں لاٹکے ٹیفن آپ کو دکھائیں گے جس کو ہارٹ پوٹ کہتے ہیں جی تو یہ لاٹک ہے لاٹک ہے سر اس میں کتنے پیس ہیں یہ تین پیس میں آتا ہے اس کا سائے دو لیٹر ہے یہ چار لیٹر یہ آٹھ لیٹر کیمت کیا ملے گی یہ سر آپ کو ملے گا چھ ہزار روپے کا اوریجنل لاٹکا بلکل اوریجنل اچھا ڈرائر میں بتائیں کیا کیا پڑا ہوگا میرے پاس یہ لاٹک آیا ہوا ایسا اوریجنل لاٹکا اوریجنل یہ اس میں تین پنشن ہے یہ دیکھ لیں ایک دو تین یہ کنگن جیسا یہ سر مساج کیلئے یہ بائل ڈرائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کیا قیمت ملے گی یہ سر آپ کو ملے گا تین ہزار روپے کا ٹھیک ہو گیا نیکس آئرن بتائیں آئرن میں کیا کیا برائیٹی ہے آئرن میرے پاس ہے لائف ٹائم وارانٹی گارانٹی کے ساتھ دیتا ہوں کون کون سے کنٹری کے نیشنل نیشنل کپنی کا یہ ہے دیکھ لیں اچھا نیشنل میں تو بڑے برینڈ پڑے ہو ہیں پاکستان میں سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے تو کیا آپ کے پاس ایک نمبر ہے یہ دوبائی کے لئے میڈے سر اچھا دوبائی کے لئے بنایا گیا یہ بہترین استری ہے آپ دیکھ لیں کپڑے وغیرہ تو نہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں یہ اس کے ساتھ میں وارانٹی گارانٹی لائف ٹائم دے دیتا ہوں لائف ٹائم دے دیتا ہوں اس کے اوپر ملیشہ لکھا ہوئے مگر یہ جھوٹے یہ بنا ہے دوبائی کے لئے لوگ یہ اس کو بیشتے ہیں ملیشہ پر مگر یہ ملیشہ نہیں ہے یہ کتنے کا ملے گا یہ سر آپ کو ملے گا تین ہزار روپے کا تین ہزار کا دوبائی کا استری ملے گا یہ دوبائی کے لئے بنایا ہے لائف ٹائم وارانٹی گارانٹی کے ساتھ ٹھیک ہے جل جائے سر جائے آپ کے آپ کو ہم نیا استری دیں گے نیا آپ جی بلکل سر یہ کیا چیز ہے یہ سٹیم والا استری ہے سوکانی کی نام سے اچھا یہ آپ دیکھ لیں یعنی کہ اس کے ذریعے فینسی ڈریس اور کوٹ بغیرہ جو جو کپڑے پہ وہ غمی وغیرہ لگا دیتا ہے تو اس سے آپ بہ آسانی استری کر سکتے ہیں یہ سر آپ کو ملے گا ساڑھے چار ہزار روپے یہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی خوبصورت آپ کے پاس یہ تھرمس ہیں یہ کیٹل ہیں یہ بھی دوبائی کے لئے بنا ہوئے بہت بہترین ہیں لائٹ ہے جی سر یہ آپ کو ملے گا پچی سو روپے کا اس میں یہ مختلف فریٹی پڑا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی کہیں کی ریٹ ہے سر پچی سو کا یہ اریجنل لائٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا اریجنل لائٹ ہے اس کے علاوہ یہ روٹی میکر کتنے گئے یہ آپ کو ملے گا ساڑھے پانچ آزار روپے کا سر اور اس کے ساتھ سینڈوچ میکر وہ سر ملے گا آپ کو سینٹی سو کا سینٹی سو کا لیں جی فریج میں رکھنے سے تیز ہونے والی چھوڑیاں بھی آ چکی ہیں اور قربانی کے لئے اب بڑیا ان کا ڈیمانڈ ہو جانی ہے ٹھیک ہے تو کیسی چھوڑیاں ہیں یہ بہترین چھوڑیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فریج میں رکھیں تو یہ تیز ہو جاتی ہے اس طرح بھی یہ کام کرتا ہے اگر آپ برف پہ رکھو گے یا ٹھنڈا جگہ پہ رکھو گے تو یہ کام کرے گا اچھا جی سر یہ بہت بہترین ہے اس میں سیزر بھی ہے جی سیزر بھی ہے سابزی کارنے کیلئے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ بھی ہے اس میں ٹھیک ہے چھوٹا چاکو بھی اس کے ساتھ ہے تو کیا اس پورے سیٹ کی پرائس ہے یہ سر آپ کو ملے گا بہت مناسب ریٹ پہ یہ سر آپ کو ملے گا دو ہزار روپے کا دو ہزار گا اچھا میرے ہاتھ میں کونسی چیز آ چکی ہے یہ سر مالٹی والا جوسر ہے مالٹی والا جوسر ہے یہ فرانس کا بنا ہوئے ڈی ایس پی کپنی نام ہے اس کا تو یہ کام کس طرح کرتا ہے یہ سر ہم آپ کو دیکھائیں گے یہ اچھا سردیاں میں بڑا اس کا ڈیمانڈ ہوتا ہے ہاں ڈیمانڈ ہوتا ہے اور اس کا یوز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ہم لیتا ہے یہاں کا جو سنگاپور کانٹینر ہے تو آپ ابھی پرچیز کر کے رکھ لیں کیونکہ آپ کو سستہ ملے گا یہ ہے اور لاٹک ہے لاٹک ہے یہ فرانس کا بنا ہوئے نا اچھا فرانس کا بنا ہوئے الیکٹرک ہے الیکٹرک ہے کس طرح کس طریقے سے یہ جوس نکالتا ہے یہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہ آپ نے اس طرح رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر یہ رکھو گیا آپ اس کی اوپر آپ مالٹا رکھو گیا تو یہ آٹومیٹک لی گھوم جاتا ہے اچھا تو یہ نیچے جوس نکالے گا یہاں پہ جو کچھ رائے ہی اوپر رائے جاتا ہے اس کے علاوہ اور چیزیں دکھائیں گے بڑی بلکل قریب ہے تو آپ کو کیمے والی مشین دکھائیں گے یہ لاٹک کی مشین ہے سر کام کیسا کرتی ہے یہ بہت بہترین ایک سال ہم اپنی طرف سے اس کا ورنٹی بھی دے دیتا ہے اس کے سائزز ہیں بڑا چھوٹا کرنے کے لیے قیمہ موٹا بریک یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کا گراری مکمل سٹیل کا آتا ہے یہ دیکھ لیں اچھا مکمل سٹیل کا ہے اور موٹر کی پاور کی تھی وہ بہت بہترین پاور ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ موڈل نمبر اس کا سارا کچھ لکھا ہے بارہ سو وارٹ کی ہے یہ سر آپ کو ملے گا ساڑھے آٹھ آزار روپے کا سنو فیر کپنی کا ارشیا کپنی کا بہت شکریہ آپ کا اپنے ای آر ویڈیو چینل کو ٹائم دیا ہے تو میرا خیال ہے یہاں پر ہم ویڈیو کا اختدام کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو پر اپنی رائے دیجئے گا نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک فریش ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ یہ آپ ادھر آجیں یہ یار پکڑیں چلی جی جناب ready ready اچھا ان کو سلائی مشینے کہتے ہیں سلائی مشینے کہتے ہیں سلائی مشینے اور الیکٹرونکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے